جی ناظرین آسلام علیکم میں ہوں اجاز کولی اور آپ جڑ چکے ہیں کشمی ٹریبیون کے ساتھ ناظرین بتا دیں کہ گزشتہ روز ایک حادثہ جو بیجی گلی کے اندر پیش آیا اور جو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یا خبریں موصول ہو رہی تھی کہ وہ حادثہ ہے جو وہ لائٹنگ کی وجہ سے ہوا ہے آسمانی بجلی کی وجہ سے ہوا ہے جس میں آرمی کے پانچ جوان ہیں جو وہ شہید ہو چکے تھے اور دیر راکھ جاتے جاتے جو آرمی کی طرف سے آتی ہے خبر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ملینٹس دوارہ کیا گیا ایک اٹیک تھا اور اس میں ہے جو بارتی فوج کے پانچ جوانے جو وہ شہید ہوئے تھے اسی کے چلتے آج یہ سب ڈیزل مہنڈر یاگر چوک میں یہاں کی سیول سوسائٹی نے اور مشترکہ طور پر آل پارٹی جو ہے ان لوگوں نے گٹھے ہو کر پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی اور مانگ کی کہ جلد سے جلد ہے جو ان لوگوں کو پکڑا جائے اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے انہوں نے پردان منطری سے رکشہ منطری سے اپیل کی اور سرجیکل سٹرائک ہے جو وہ پاکستان کے اوپر ہونی چاہیے جنہوں نے پانچ جوان ہیں جو وہ شہید کیے آئیے سنتے ہیں کہ اس حوالے سے سماجی کارکن فینسی کمار بلڑرام شرمہ اور نیشنل کانفرنس کے سیکٹری سعید چودری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پاکستان نے کل بیجی میں کائرانہ حرکت کی اور جو ہمارے انڈین آرمی کے پانچ جوان جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ہمارے ہندو مسلمان کو بہت بڑا دکھ ہے جیسے میرے بھائی نے بتا دیا کہ کل ہماری عیدہ آج عربیدہ جوان تھا تو ہم ایک دوسرے کے گھر میں جا رہے تھے مبارک بات دینے کے لیے لیکن جو پاکستان نے کائرانہ حرکت کی آج ہمارا ہندو مسلمان جو بھی ہے پورے ہندوستان کا آج وہ دکھ میں شوق میں ڈوبا ہوا ہے تو میں اپنے ڈھینس منسٹر رائی ناس ہنسی جہاں کہتا ہوں پرمیسٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ جیسے کیسے بھی ہو ایک سرجی کا سٹائک کیا پوری عوام کی طرح سے ایک سرجی کا سٹائک پھر پاکستان میں پر ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کو پتا چلے کہ ہندوستان کیا چیز ہے آج کی ڈیٹ میں جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں بیجی میں وہ کوئی کچھ آدمی جو ہے ان میں سے چھٹی جا رہے تھے اور کسی کے وہ بیٹے تھے کسی کے باپ تھے کسی کے بھائی تھے تو یہ جو ہے میں پھر ہمینسٹر صاحب سے اپنے ڈیزل مچے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ایک سرجی کا سٹائک پاکستان پر جلد سے جلد کرے پوری انڈین آرمی کے ساتھ جو ہماری عوام ہے ہندو مسلمان عوام جاہا وہ پوری انڈین آرمی کے ساتھ ہے جائے ہند جائے بارن سو اس کا مقام ہے اور آج یہاں کے اس پوری ریاست کا ہر ایک دل جو ہے وہ رنجیدہ ہے بظاہر بڑا دن تھا ہمارے لیے خوشی کا مقام تھا کہ آج ہمارے عید ہونے والی ہے لیکن بدقسمتی سے سماج میں کچھ ایسے انصر بھی ہیں جنہوں نے مارے یہ عید جو ہے وہ غم نے بدل دی ہم ان تمام آدمیوں کے خلاف سخت کاروائی کی مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ کو ضرور یہ سوال کریں گے گورنمنٹ سے کہ آپ کے بڑے بلن بانگ جو دعوے تھے اس میں کہیں کوئی چوک تو نظر آ رہی ہے یعنی سیکیورٹی میں چوک ہے اور سیکیورٹی میں چوک کے وجہ سے دو پانچ قیمتی جانوں کا جو زیان ہوا ہے اس کے لیے ہم انتہائی رنجیدہ ہیں اور دل میں دکھ محسوس کرتے ہیں جس میں بھی یہ شراب کی وہ ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا اور جو دشمن ہے اس کو اس کی بولی میں جواب دینا چاہیے جو زبان میں سمجھتا ہے اس زبان میں اس کو دشمن کو جواب دینا چاہیے میں یہ پھر ایک بار مطالبہ کروں گا کہ سرکار کو سخت سخت ایکشن لیتے ہوئے یہ یہ اس کو سیکیورٹی کے ذریعہ ان کا ٹریس کرنا چاہیے ان کا پتہ لگانا چاہیے کہ کون کون اسے ملوث تھا جس کا بھی جس کا بھی جس میں شیر بنتا ہے وہ اس کے حساب سے اس کو سزا ملنے چاہیے بہت دوست بڑے دکھ سے یہ کہ نہ پڑتا ہے کہ آج ہمارے یہاں دہو کال ہمارا بڑا تاوار ہے عید کا تاوار ہے ہمارے یہاں ہندو مسلم سکھ بھائی کا بہت بڑا بھائی چاہ رہا ہے پرمپرا ہے ہماری یہاں میندر درطی کی تو کال جو یہاں بی جی میں حاصل ہوا ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے پانچ میں ان کا بہت ہمیں دل کی میں دل میں اتنا اپسو سے اس بات کا کہ دکھئے کہ وہ بیجوان جو بلا وجہ مارے گئے نہ کسی کے بچے ہیں کسی کے باپ ہیں وہ تو میں ان کو لانت دیتا ہوں جو ہمارا پروشی ملک ہے جس میں بار بار ہمیں آ کے یہاں بیچ میں انٹرفیر کرتے ہیں ان بچے روکا کیا کسی حرات ہو گاڑی میں بیٹھے ہوئے سے بارش تھی بارش کے بیچ میں ان کو مارا دیا تو یہ میں ان کو لانت دیتا ہوں اور یہاں کی ہماری جو بھائی چاہ رہا ہندو مسلم بھائی چاہ رہا تھا اس کو کھلنے ڈالنے کی کوشی کر رہے ہیں میں تمام اپنے جتنی عوام ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں اسی بات میں بھی کوئی جیسے ہم نے گھر بھی سردی نہیں کر رہی ہے ہم نے اپنا بھائی چاہ رہا بلا کے رکھنا ہے جیسے ہمارا 47 سے لے کے آئے تک اور جب بھی کہیں جب جب بھی کہیں زورت بڑے گی ملک کے ہیت میں یہاں کی ہندو مسلم بھائی چاہ رہا وہ سارے میں چوہویں گھنٹے یہاں کھڑے ہیں تو میں ان کے لیے بہت بہت افسوس وزائز کرتا ہوں اپنے عوام کی طرف سے ہمارے لوگوں ہندو مسلم بھائی چاہ رہے کی طرف سے کیونکہ جو جبان ہمارے بارے کے ان پر بہت بہت ہمیں افسوس ہے میں اسی بھی مکتا ہوں ساتھیوں جس افسوس سے آج ہم یہاں پہ اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ بڑا بھیانک حادثہ کلوزی مینڈر کے علاقے میں ہوا ہے اس کا آج پوری قوم جو ہے نا بھارت دیش کے جنتا اس پہ سنگین گم کا اظہار کر رہی ہے اور ہر جگہ مہتمی اجلاس چاہ رہے ہیں اس وقت بڑے دکھ کی بات ہے چار مہینے پہلے جیسے کہ ڈھانگری جو نہیں ایک سانیہ ہوا تھا اس کے بعد یہ ہوا ہے اس کے بیج میں اسی جگہ پہ نو لوگ پہلے بھی شہید ہو چکے تھے ہمارے بھارتی فوج کے اور آج جو بھارتی سہنہ کے چاہ پانچ لوگ شہید ہوئے ہیں اس پہ آج پورے دیشبر میں اس کا مہتم کیا جا رہا ہے اور کنڈم کیا جا رہا ہے اور میں وضاعت اور اس تنظیم جس میں یہ مانا بھی ہے آج انہیں یہ مانا ہے کہ ہم نے یہ سانیہ کیا ہے ہم کنڈم کرتے ہیں ان کو کہ یہ جو انسانی موت ہے اللہ کے نزدیک پرماتنہ کے نزدیک سارے کے سارے جتنا انسان ہیں وہ سب ایک سمان ہیں کوئی چوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں اور انسانیت کا قتل کرنا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم سمجھتا ہوں اس لئے ہم مینڈر کے عوام کے ساتھ پر جوش اس جلوس میں ہم ساتھ پیش پیش ہیں اور ہم کنڈم کرتے ہیں اس بات کو جنڈم نے یہ کنڈم حرکت کی ہے یہ کوئی چانی بات نہیں ہے یہ بڑا پن نہیں ہے میں ایک شواب کرتا ہوں کہ تیس سال سے جمعہ کشمیر کے اندر میٹنسی چلتے آ رہے ہیں تیس سال میں میں کہتا ہوں کہ تیس سال میں جمعہ کشمیر کی کسی ملک نے اگر لی ہے تو وہ سامنے آ کر کے کہ ہم لوگ بہادر ہیں یہ بہادر پن نہیں ہے کہ کوئی اپنے راستے سے جا رہے ہیں تو ایک انسان جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے پیچھے سے گولی چلا کے کسی کو مارنا یہ قائرانہ حرکت ہے نہ کہ یہ ایک بڑا پن ہے میں اسی پہ سب پورے دیش کے ساتھ ہم لیے ماتن بنا رہے ہیں ماتنی جلوس ہے ہمارا ابھی ہم مینڈر مارکیت کے اندر جلوس نکالیں گے آج یہ جمعہ تلویدہ کا دین ہے اور اس میں سارے کے سارے لوگ سوک بنا رہے ہیں اسی پہ جائل جائے بہارت لیاتا ہوں جنہا جنہا آپ نے دیکھا کہ یادگر چوک کے اندر مینڈر کے جو بھی کریم تھی وہ گٹھے ہوئے انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی اور انڈین آرمی کا ہنسلہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے نعرے بازی کی اور یہ کہا کہ جو بھی شہیدیں امر رہیں امر رہیں کہ نعرے وہاں پہ دیکھنے کو ملیں لیکن ایک بڑا سوال کہ جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت اس کو لائٹنگ ملکہ بجلی جو آسمانی بجلی ہے اس کے پڑھنے سے ہے جو بتایا جا رہا تھا کہ گاڑی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے آٹھ کی لپیٹ میں آگئے اور پانچ جوان ہیں جو وہ شہید ہوگے لیکن دیر رات آرمی کی طرف سے یہ آتے ہیں پریس کانفرنس آتی ہے اس کی طرف سے یہ کانفرم کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ملٹینٹس اٹیک تھا اور یہ اپنی نویت کا اس ریجن کی بات کریں ہم جمہو دویجن کی بات کریں یا کشمی دویجن کو بھی لیں یہ اپنی نویت کا ایک پہلا ایسا حملہ تھا آتنگوادی حملہ تھا جس کے اندر ایک پوری گاڑی ہے جو وہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور پانچ جوان ہیں جو وہ شہید ہو جاتے ہیں جن آجن کسی اورپورٹ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لئے اپنے میز بان اجازت کولی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ